سورہ مریم کے آیت نمبر پچانوے میں ہے وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَ ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا اپنی ذاتی حیثیت میں آج تو فلاں چھوڑا لیتا ہے فلاں بچا لیتا ہے فلاں فون کر دیتا ہے کبھی باہر سے فون آ جاتے ہیں کبھی اوپر سے آرڈر آ جاتا ہے مشہور بات ہے نا ہمارے ہیں کہتے ہیں کہ پہلے کہا کہ اب ہم وکیل نہیں کرتے ہیں ہم جج کر لیتے ہیں سیاستدانوں کی جملے ہیں نا اور پھر جو اور اوپر والے ہوں کہتے ہیں ہمیں باہر والوں کا انتظار ہے فلاں نے انٹروین کر دیا فلاں نے فون کر دیا فلاں نے یہ کہلوا دیا فلاں نے وہ کہلوا دیا ادھر چلتا ہے کہ فلاں کا فون کام آ گیا فلاں کی سورس کام آ گئی فلاں کی بات کام آ گئی ادھر نہیں کام آئے گیا اپنا جواب خود دینا ہے وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَ ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا امام غزالی نے لکھا علی الرحمن بیٹا کھانا کھاتا ہے تو باپ کی بھوک نہیں مٹتی ہے دوا کڑوی ہو باپ پی لے تو بیٹے کو شفا نہیں ملتی شفا کے لیے بچے نے اللہ سے دوا بھی کرنی ہے اور دوا خود بھی نہیں ہے بھوک مٹانے کے لیے باپ نے خود کھانا کھانا ہے تو کل کی نجات کے لیے بیٹے نے بھی محنت کرنی ہے اپنی اسی اور باپ نے بھی محنت کرنی ہے اپنی اسی ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے